جائیں دوستو سواگت آپ سبی کا اس ویڈیو میں آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں بھارت کے تین پرموخ درسنی تین پرموخ سکچا ویچارک یعنی سکچا ساستری پرموخ دوستو سوامی بیوکانن جی مہاتمہ گادی جی اور سری روین ناٹھاکور جی ان تین لوگوں کے دوستو ان تین پرموخ سکچا ساستریوں کے سکچا درسن کیا تھے درسن کا مطلب سکچا کے پرتین کی سوچ ان کا نظریہ ان کا درشتی کوڑ سوال اکثر آپ سے پوچھا جاتا ہے دوستو ان تینوں کے بارے میں کہ سکچا کا ان کا ارث انہوں نے سکچا کا کیا ارث مانا سکچا کا کیا سدھانت مانا اور سکچا کا اودیس اور پانٹھکرام ان لوگوں نے کیا مانا اس کے بارے میں ہم اس میں چرچا کریں گے سوامی بیوکانن روین ناٹھاکور جی اور مہاتمہ گادی جی ایک سوال آپ سے اس میں جرور پوچھا جاتا ہے سو بینہ کسی دیری کے دوستو آئیے دوستو سمجھے کی کوشش کرتے ہیں کہ سکچا درسن ان کا کیا رہا ہے سکچا کے پرتین کے ویچار کیا رہے ہیں سکچا کا ارث کیا رہا ہے سروات کریں گے دوستو مہاتمہ گادی جی کے سکچا درسن سے راشتری پیتہ مہاتمہ گادی باپو جی کے سکچا درسن سے آئیے دیکھیں دیکھیں سب سے پہلے بات اگر آپ سے سوال میں پوچھتا ہے تو پہلے آپ کو مہاتمہ گادی جی کے بارے میں لکھنا پڑے گا تو آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں مہاتمہ گادی نا کے والے ایک راجنیتی کی وقتی تھے اپی تو جیون اور سماج کے انیک چھتروں میں ان کی دین امل ہے انہیں راجنیتی کرانتی کے ساتھ ساماجی کرانتی کو بھی جنم دیا بہت سارے کرانتی کری بہت سارے یادرہیں کری اور اسے سکچا کو پرموکستان دیا وہ ایک سریشت ویچارک تھے اور بنیادی سکچا پرڑی بیسک ایجوکیشنز کی بات کیجئے ان کے سیچک ویچاروں کا ایک وہواریک روپ ہے کس طریقے سے انہوں نے بنیادی سکچا کے بارے میں کہا تھا یہاں تک بات آپ نے گاندی جی کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لکھ دیا اب آگے گاندی جی کا انوصار سکچا کا ارد کیا تھا گاندی جی کا ویچار تھا کہ بھارت کا پرتیک ویکتی سکچت بنے وہ ماتر ساکچھرتا کو سکچا نہیں مانتے مطلب آپ نے پڑھنا لکھنا سکھ لیا this is not education according to ماتما گاندی وہ اس گیان یا گیان کا مادھیم بھی سوکار نہیں کرتے تھے کیا کرتے تھے گاندی جی سکچا میں نہ تو ساکچھرتا کو سوکار کرتے اور نہ ہی گیان کو ان کے سبدوں میں دوستو سکچا سے میرا حبی پر آئے بالک اور منوسیٰ کے سارڑک مستسک اور آتما میں پائے جانے والے سروتم گڑوں کا چترومکھی ویکاس مطلب مہاتما گاندی نے بڑے ہی کٹھور سبدوں میں کہا تھا کہ سکچا سے میرا حبی پر آئے بالک کے ساروگڑ ویکاس کا ساروگڑ ویکاس کا مطلب ان کے سریر کا ویکاس ہو اس کے مستس کا ویکاس ہو اس کی ادھاتمی سکتی اس کی آتما کا ویکاس ہو اور نہ کیول ویکاس ہو دوستو اس میں پائے جانے والے سروتم گڑوں کے سبھی گڑوں کا چترومکھی مطلب ہر ایک دائمنسل میں ویکاس ہو تو مہاتما گاندی نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیول ساکچھرتا کو سکچا نہیں مانا کیول پڑھائی لکھائی کو سکچا نہیں مانا ویکاس کو سکچا مانا دوستو وہ بھی سروگیڑ ویکاس کا all round development کا سریر کا مستس کا آتما کے اندر پائے جانے والے سبھی گڑوں کا انہوں نے چترومکھی ویکاس all over dimensional میں development education مانا تھا تو یہاں سے آپ سکچا کے بارے ملک سکتے ہیں مہاتما گاندی کے سکچا کے ارث کیا تھے یہ سب سرطہ ہی کیوں اور سکچا نہیں جعان پراب کرنا ہی سکچا نہیں complete development من سریر اور آتما کا ویکاس مستس کا ویکاس چوتارفہ ویکاس دوستو یہی سکچا ہے مہاتما گاندی کے روچار انہوں نے صاحب طور پر ایک course بھی دیا تھا کہ سکچا سے میرا بھی پرائے بالا کے سر ویکیڑ ویکاس کا ہے انہوں نے 3H کا بھی فارمولا دیا تھا 3H 3H کا مطلب head, hand اور heart heart مستس اور ہرد ہے اس کا مطلب سریر بودھک چھمتہ مطلب مستس اور heart مطلب آپ کی یاتما ان سب کا ویکاس مہاتما گاندی نے سکچا کا ویکاس مانا تھا چلیے بہت اچھا اب یہاں پہ ایک سوال آپ سے پوچھتا ہے اور آپ کو heading wise لکھنا ہے سکچا درسن کے ادھار بودھ چیدان مہاتما گاندی کے انسار کیا سکچا کا صدحاند ہونا چاہیے انہوں نے کچھ بتایا دیکھئے سمپور دیش میں 7 سے 14 ورس تک کے بالکو کی سکچا نسلک اور انیوار ہونی چاہیے انہوں نے مانا تھا کہ 7 سے 14 سال کے بچوں کے فری میں سکچا دیجئے اور compulsory انیوار سکچا دیجئے یہاں بات ہر ایک ویچارک نے مانا ہے سکچا کا مادھیا ماتربھانسا ہونا چاہیے مطلب جو بچہ ہندی بولتا اسو ہندی میں بتائیے جو بنگاوری بولتا بینگالی میں جو گجراتی بولتا سکچا کا مادھیا ماتربھانسا انگریجی تھوپنے پر وہ بل نہیں دیتے لیکن انگریجی اچھ کچھاس میں پڑھانے کی بات کرتے تھے سکچا ویدھیارتی میں سمسط مانوی گوڑوں کا وکاس کرے سبھی مانو گوڑ انسانیت کی وکاس کرے وہ مانتے تھے سکچا کا سیدھا سکچا دوارہ بالکو کو بیرجگاری سے ایک پرکار کی سورکچہ دینی چاہیے سکچا ایسی ہو جس سے آپ بیرجگاری سے لڑ سکے بیرجگاری سے ہٹ سکے آپ خود کو روجگار پرابس کر سکے سکچا کو بالک کی ساریک مستسک اور سکتیوں کو پروسائد کرنا چاہیے انہوں نے سکچا کا یا سیدھانک مانا اس کے بارے ہم آلے ریچرچہ کر چکے ہیں سکچا کو بالک کے سریر ہردے مستسک اور آتما سریر ہردے اور مستسک اور آتما کا سمجھس پونڈ وکاس کرنا چاہیے وہ یہ سکچا کا کونسپٹ مانتے تھے سکچا کسی لاب پرد ہست لیپی سے پرانم ہونی چاہیے جو بالک کو آرثی گروپ سے سوا ولم بھی بنا سکے سکچا مطلب ان کا کہنے کا مطلب تھا بچہ جب پڑھے تو اس کو کچھ ایسی کلا سکھا دیجئے کچھ ایسی سکل سکھا دیجئے جیسے سکریسی ہو گیا کپڑے کی بنائی ہو گیا کوئی بھی کارے ہو ایسی سکھا دیجئے کہ بھویسے میں آکے وہ اپنے جیوکہ کے لیے اس پر کارے کر سکے سکچھا جیون کی واسطی پرستیتیوں میں کی جانی چاہیے تو یہ سکچھا کے آدھار بودھ سدھانتے مہاتما گادی کرنچار بہت ہی اچھے پوائنٹس یہاں پہ لکھے گئے بہت ہی اچھے طریقے سے لکھے گئے آپ ایک بار پڑھنے کی کوشش کریں گے سب یہاں سے آسانی ساں پڑھ لیں گے اور آسانی ساں اس کو سمجھ جائیں گے چلی گادی جی کے سکچھا سب مندد ویچاروں کی ورطمان میں پراسانگیتا ہے جو گادی جی کے سکچھا کے ویچارتے ہیں وہ ورطمان جیون کے لیے کتنا سہاک ہیں بھائی اس کے ورطمان میں کیا ریلیونس ہے کیا ریلیٹس لیڈیشن ہے ورطمان پراسانگیتا کیا ہے اس کے بارے پوائنٹ دیکھتے ہیں دیکھیں ورطمان سمجھ میں بھارتی سمجھ کی سمجھیا کا ایک بڑا کارن ویکتی کی پرشت چار بڑھتی ہوئی مطلب سیلفیسنس سوارتی پراویرٹی نیتکتہ کا حاس مطلب ہر جگہ دھوکہ فریم یہ ساتھ چیز ہیں ایسے میں سکچھا دوارہ نیتکتہ کو بڑھاوا دیے جانے سے ان سمجھیاوں کا سمجھان ہو پائے گا بلکل بات تو صحیح ہے جیسے انہوں میں نیتکتہ کا وکاس ہو اور آج جس طرح کے سمجھ میں کچھ برائیاں آ رہی ہیں اس کو آپ دور کر سکتے ہیں ان کے اس ویچار سے کالدی جی کا آرامبک سکچھا میں ماتربہسہ کو محدد دینے کا ویچار بھی پراسنگک ہے یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہاں صحیح بات ہے آپ کو ماتربہسہ دینی چاہیے اس سے بچوں میں سکچھا کے پرتی روچی بڑھے گی اور نامانکن در میں بردی ہوگی بچوں کا ایڈمیشن جاتا ہوگا حالانکہ ابھی تو سارے لوگ ایڈمیشن کراتے ہیں اگر کسی کونے میں ایسا کوئی پریوائر ایسا کوئی بالک ایسا کوئی گاؤں ہے جہاں پہ بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں ویچار کرنا چاہیے ساتھی سکچھا کو ہست لیپی تتہ کوسل سے جوڑنے سے بیروجگاری تتہ گریبی کی سمسیہ کا سمدھان ہوگا اور بھارت اپنی جان سانکھے کی لاب لابنس کا لاب اٹھا سکے گا کہنے کا مطلب جو ان کے ویچار تھے کہ سکچھا ایسا ہو جس سے بالک روزگار بلے تو اگر وہ آج کے لیے بھی relevant ہے آج کے بھی پراسانگیق ہے کہ سچ میں سکچھا ایسا ہونی چاہیے آٹھویں ککچھا کے بعد اس سکچھا کو انگریجی پردان کرنے کی بادتہ ورطمان سمیہ میں پراسانگیق نہیں ہے یہاں پر پراسانگیق نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ ماتر بھاسا میں دیجئے آٹھویں کے بعد اگریج میں لیکن ورطمان میں ایسا نہیں ہے ورطمان میں آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ ورطمان سمیہ میں انگریجی کا بھارتو بڑھا ہے اور اس کے علاوہ کچھا ساتھ تک ہندی بھاسا ہے میں سکچھا پردان کرنے کی بادتہ گیر ہندی چھتروں کے علاوہ کسی کیلئے سمسیہ اتپن کر سکتی ہے تو یہاں پہ کیا آپ باد نہیں کر سکتے بچہ جیس بھاسا میں پڑھنا چاہے اس میں بھی دے سکتے لیکن ہاں آپ کو کم سے کم اپنی ماتر بھاسا جارور پڑھانی چاہیے چلیل گے ٹھیک تو یہاں تک ہو گئی ورطمان پراسانگیتہ اسی طریقے سے اپنے سبدوں میں آپ کو بنا کر لکھنا ہے اب ان کے انہوں سارے پاٹھے کرم مات بھاسا جی پاٹھے کرم کیسے ہونا چاہیے اس میں ذرا ویچار کر لیتے ہیں ادھار بھوچ انہوں کہتے ہیں پاٹھے کرم میں کٹائی بھنائی سکریسی کسٹ کلا چملے کام مٹی کام مچھلی گریہ گیان یہ سارے چیز انہوں نے کہا کہ پاٹھے کرم کا حصہ ہونا چاہیے کلا ہونا چاہیے سنگیت ہونا چاہیے مات ربھاسا ہندی پڑھائی جانی چاہیے جہاں مات ربھاسا نہ ہو ہندی بچوں کو کم سکر پڑھانا چاہیے ساماج ادھی نیتیاز بھوگل سانگیت سانگیت سے بڑا پریم کرتے دو دیسوں کا جو راشتر گان وہ انہی نے لکھا ہے بھارت کا راشتر گان اور بانگلہ دیس کا آمار سونار بانگلہ 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 دیس کا راشتر گان جو کہ انہوں نے لکھا چلی اب بھائی دیکھتے ربی نیتی تیگوہر جیسے تیگوہر میں اس لئے کہہ رہا ہوں نا کیونکہ واسطہ میں تیگوہر ہی تھا آج اگر آپ ویکی پیڈیا کھولیں گے تو وہاں پہ ربی سمجھتے تھے سمپور پراکرتی سمپور جیون سے ویکتی میں اکتو کی بھاونا کا ویکاس ہے سو سن یوجیت ویکتی کے لیے اکتو کی بھاونا ہی سب سے مہترپور سمجھتے تھے وہ چاہتے تھے سمجھا دوارہ ودیارتی میں چھمتہ وکس ہو جائے گی پراکرتی سمجھے سمجھا 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 خود میں خوش رکھے سب دوسر رکھے اپنے کو پیچھائیں اس طریقے سمجھا بات کرتے تھے ان کے سمجھا درسل کی آدھار بھو سمجھ یہاں سے کونسپٹ اور کلیر ہو جائے بالک کی سمجھا اس کی ملنی چاہیے بالک کی رچنا پوری وردی کا وکاس کے لیے آت پرکاس دینا چاہیے مطلب وہ خود سے کچھ پرکاس کرے اس کو نا اس کے ویچار جاننے کے لیے اس کی رچ نا پوری جاننے کے لیے کی سنگیت سے بڑا پریم تھا کویت سے بڑا پریم تھا کہانیوں سے بڑا پریم تھا تو اس لیے بالک سکھ نگروں سے دور پرکرتی گود میں چاہیے سکھ دور بالک سمجھ سکتیوں کا سمجھ سپون وکاس ہونا چاہیے بالک کو پرکرتی سکھ کی دھارڑا سری تتھ آتما سے ہے جو پرکرتی کی گود میں سوست سوست ایوان پرسان پرسنیت ہو کر وکاس کرتا ہے انہوں نے سکھ چاہیے دھارڑا مانی تھی اس طرح کیسے آپ لکھیں گے دوستو ٹھیک انہوں سکھ کا عددے سے کیا تھا سکھ سکھ رکھے نیتکتہ کا وکاس ستھ کی بھان یہ سارے سارے سکھ سارے سارے مہاتمہ گادی کے بارے بچے سوامی وکاس ست انسانیت مانا تھا سارے سارے مانا تھا چلی ان کے انسار پرسنیت سکھ کا مکھ دیش پور جیون کی پرابتی کے لئے منوسی کا پور انہیں وکاس کرنا ہے اس اُدھے سکھ دھیان میں رکھتے انہوں نے پرکرم کو سامیل کیا یہ سارے چیز پرکرم میں چاہیے کیا چاہیے بھئے ویسے میں انہوں نے مانا کی بھوگول اتیاس یہ سارے چیز پڑھائیے کری میں انہوں نے کہا بھرہمت رکھے بھاگ بانی چھتری پری یوک سال اکار ڈرائن یہ ساری مولی رچ یہ ساری بھی پرکرم کا حصہ رکھئے پڑھائی کا حصہ رکھئے اترک پرکرم میں کھیل کود سماج شیوہ چھاتر سوا 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 چیز تو یہ وہ پوائنٹ ہے جن کو انہوں نے پرکرم کا حصہ مانا یہ ساری چیز کو پرکرم میں آپ کیا کرنا چاہیے رکھنا چاہیے چلی سکھن ویدھیو کی بات کر لیتے ہیں کہ رحمی نا ٹھاگر جی نے کون کیا سکھن ویدھی مانی سوا آپ اسی ترکی heading بنا لکھنا رحمی نا پوچھے بس heading بنا چھاپ لکھ ویدھی خوش ہو جائے گا سکھن ویدھی پوائنٹ کری گا دیکھ رہے میری بھی مہدت اچھے لگی ہو تو لائک کر دی جی گا میرا بھی سورو سے کہا نہیں ٹھیک سکھن ویدھی دیکھتے ہیں سکھن ویدھی میں بالکو کو سو بھاوک روچی اور آل ایسے سکھن ویدھی سکھن ویدھی میں واد ویباد پر سنتر ویدھی کا پریوگ کرنا چاہیے سکھن ویدھی میں نرط دستکاری کو اسطحان ملنا چاہیے یہ سارے چیز بھی سکھن کا حصہ ہونا چاہیے سکھن ویدھی میں بالکو سور اندری کا پریوگ کرنا چاہیے انہوں نے لکھا کہ بھرام سکھن سور سور ویدھی بچوں کو تھوڑا سا پر کرتک سے جوڑ کے گھوما فیرا کے ٹریب ٹور یہ سارے چیز پہ اس طریقے سے سکھن ویدھی کرنی چاہیے یہ ان کے ویجار تھی اب ہم دیکھیں گے دوستو سوامی ویویکا نانجی کا سکھا درسن سوامی ویویکا نانجی بڑی آدھاتمی ویچارک تھے بڑے آدھاتم سے جوڑے ہوئے بیکتی تھے دیش پریم کی بھاونہ تھی اندر کوٹ کوٹ کے بھری تھی تو دیکھتے ہیں کہ ان کا سکھا کا مطلب کیا تھا تو سکھا کا مطلب سوامی بیویکا نانجی بھارت ورس کے امر سپوط میں سے ایک ہے تو اس سوامی جی بارے میں پوچھتا نا کہ سکھا درس کی بہلے ان کے بارے میں لکھیں تاریخ کر ان کے یوگدان کو بتائیے تو بھائی ان کا بھارت امر سپوط میں سے ایک ہے ان کی ادھی اتمی تا کی گھرائی تا سمپوڑ مانا ماتر میں کہ پرتی ان کا پریم ہمارے دیس کی دھروار ہے سکھا کے چھتر میں بھی ان کے ویچار میں ان کی مانا اتا کہ پرتی پریم تا ادھی بھاؤ مانا دکھائی دیتی ہے دریشتی گو چا ہے اب بھائی دیکھتے ہیں کی سکھا کا ارث انہوں نے کیا مانا سوامی جی نے سوامی جی نکو سکھا ارث منوسی کے چھپی ہوئی سبھی سکتیوں کا پور وکاس ہے نہ کی کی سوچناؤ کا سنگرہ ہے بہت آپ کو یہ سکھا نہیں ہے بھائی آپ کی سکتی کو develop ہوا یہ سکھا ہے انہوں نے کہا سوچناؤ کرنے سے انسان گیانوان ہوتا تو ہماری لائی بھائی سن ہوتی سب سے زیادہ پوستک اور سوچناؤ تو اس کے پاس انہوں کہا نہیں سوچ رہا ہو گھر کر سکھا نہیں ہے آپ کی انتر نہیں جو سکتیاں ہیں اس کا وکاس ہو جانا سکھا ہے سوامی بیوک اگر آپ بیٹھ کر رہے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب آپ اپنے پیڈاوجی سبچیکٹ پڑھیں گے تو سوہ دھیائی وری مطلب خود سے بھی پڑھنا اور یوگ وری تو یہ سکھن ویڈیو کے بارے میں انہوں نے دھیان دیا دوستو کہنے کا مطلب یہ یہ ویڈیو یہاں سماپت ہوتی ہے بہت بہت شکریہ آپ یہاں تک رکھیں یہاں تک دیکھیں ہے اس کے لئے میں تہدل ساپ کا آب آ رہی ہوں اب آپ کو ایک چیز سمجھنا پڑھے گا دوستو آپ اس لیبل پہ آپ آ گئے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے سمجھ لینا ایک بار آپ نے دیکھ لیا سمجھ لیا بات ختم اب آپ کو کیا کرنا ہے اپنے سب دو میں اس کو بنا کے لکھنا ہے باقی اس کا پیڈیاپ میں دوستو اپنے واتسائپ گروپ پہ شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں سے جوائن کر لیجئے گا آنے تھا آپ مجھے اس انسٹاگرام پہ مجھے فالو کر لیجئے گا وہاں پہ مجھے میسج کر دیجئے گا جی میل آئی دیجئے گا میں آپ کو اس کا پیڈیاپ فرم پہ بھیج دوں گا مجھے مجھے کمنٹ کرے گا بعد آپ میسج کریے گا کون سے لیکچر کا پیڈیاپ چاہیے میں آپ کو بھیج دوں گا بلکل فری not a single rupees cost بس آپ تھوڑا سا میرے لیے کر دیجئے گا پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا کمنٹ پہ اپنی رائے پر تکریہ دے دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لاسٹ بات میں یہاں پہ کہہ کے ویڈیو کو سمابت کر دیتا ہوں تین ویچارکوں سے کچھ بھی سوال اگر آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کے پاس اتنا جیان ہے اتنا سب دکھوں سے کہ آپ آسانی سے اپنے سبدوں میں بنا کے لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں یقینہ آپ لکھ سکتے ہیں دوستو مجھے دیجئے اجازت مجھے بہت اچھا لگا یہ لیکچر لے کے یہ ویڈیو بنا کے میں آسا کرتا ہوں آپ کے لئے بھی سہائک ہوگا اگر سہائک ہوگا دوستو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کمنٹ پہ اپنے رائے پر دکھ رہے ہیں مجھے دیجئے گا مجھے دیجئے اجازت میں اگلے ویڈیو میں کسی نے جرکا کے ساتھ تب تک اپنا خوب خیال رکھئے اگلے ویڈیو میں پرکٹی واد آدھر سواد اور یتھارت واد ان تینوں کو ہم وہاں پہ پڑھ لیں گے تو اس ویڈیو میں فیلال اتنا آئیے سب خیر سوبر آتری گوڈ نائٹ سی یو ٹومارو این دی نیکس ویڈیو تب تک اپنا خوب خیال رکھئے پڑھتے رہے لائک سبسکرائب don't forget to do کمنٹ بھی دلوکت جہیں جہمارت